ویورز تو یہ تھے مالٹے اور یہ ایسی جگہ پہ میں نے مالٹے جا کے دیکھے جہاں کوئی آس پاس نہ کوئی آبادی تھی اور نہ ہی کوئی ایسا منظر تھا یہ ایسا منظر تھا جو بلکل ریگستان کی طرح تھا بلکل آبادی نہیں تھی اور نہ ہی پانی کا یہاں پہ وسائل تھا تو میں شاہ جمال میں اس منظر کو دیکھنے کے لیے اس باغ میں چلا جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ یہ مالٹوں ہیں کس طرح سے ان کو پانی دیتی ہیں اور یہ کیسے یہاں پہ اگے ہوئے ہیں تو ان کو بہت پیمپو کے ذریعے اندر پیمپے ہیں تو ایک ایک پودے کو پھر ان پیمپو کے ذریعے سولر کے ذریعے پانی دیا جاتا تھا اس کی دیکھ پھال اور جو بہت زیادہ خوبصورت منظر یہ تھا کہ آس پاس بلکل ریگستان کا منظر اور بیچ میں یہ باغ بہت مزا آ رہا تھا اس کو دیکھنے کے لیے بہت تو دیکھتے ہیں اب اس سے کیسا یہ باغ ہے رکھا ہے مکھی کے لیے تو دوستو یہ دیکھیں اس کے اندر یہ ہمیں مالٹے بھی دے رہے ہیں ہم کھاتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ ڈبے لگے ہوئے ہیں اور تاکہ ان مالٹوں کو بیماریوں سے مکھیوں سے بچانے کے لیے ان کا ساتھ تحفظ بھی کرتے ہیں اچھا یہ مالٹے کوئی ایک ہی ہوتے ہیں یا اس کی کوئی کسمیں وغیرہ کچھ ہوتی ہیں یہ کسمیں ہوں جانے مسمی شکری اچھا یہ کنو ہے یہ کنو ہے اور بھی اس کے یعنی کے ہوتے ہیں مسمی شکری وہ ہی پلات موگ بھی آئی بڑا پھال لائی مو دے تالا تھان بو دے اچھا ہم نے پیچھے کچھ دیکھیں وہ بڑی اس کی کھلڑی ہے وہ کیا ہے گرڈ ہے وہ گرڈ ہے شوکر بواسیر کی تو وہ ایک علاشہ ہے اچھا تو دوستو یہ جو ہے یہ مالٹوں میں سے جو ہے کچھ ایسے بھی مالٹے ہیں جو مریضوں کے لیے جو شوگر کے لیے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور ہم نے ہمیں یہ مالٹے بھی ملے ہیں یہ بھی کھاتے ہیں اور دیکھیں اور سارا مالٹے ہی مالٹے ہیں آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ہر طرف مالٹے ہی مالٹے ہیں یہ دیکھیں منڈی میں شاہ جمال منڈی میں لے جائیں گے تو یہ شاہ جمال میں یہ مالٹے ہیں اور یہ اس کو پھر شاہ جمال منڈی میں لے جائیں گے کیا حساب سے بیٹھتے ہیں ایک سو پچاس روپے دھڑی ہے مطلب ایک سو پچاس کے پانچ کلو مالٹے ملتے ہیں کیا چیز کرتمہ کرتمہ ایک بڑا کوڑا ہے ہاتھ جو لائی ہوں انگل چاکھ دیکھ اچھا یہ زہر ہو سی یہ زمائی بن دی ہے مربع بن دی ہے اچھا تو یہ جو ہے نا دوستو دوائی کے لئے یوز ہوتا ہے بڑمبا اس کا نام ہے اور یہ بہت جو ہے نیچے بہت پڑا ہے اس کی بھی کاشت ہوتی ہے یا ایسے یہ اگ جاتا ہے پانی کھانے لگتا ہے خود اگ جاتا ہے بیر یہ جو ہے نا ایسے اگ جاتا ہے خود بخود دیکھیں کتنی محنت کر رہا ہے وہ اچھا یہ کتنی مہا کی کاشت ہوتی ہے یہ کتنی مہا کی کاشت ہوتی ہے یعنی سال میں کتنی مرتبہ یہ مارٹے ایک بار کنوں ایک بار یعنی ایک سال میں تری جمعین اچھے کھول چامن پانے کی اچھا یعنی مارچ میں یہ جو ہے نا پھر پھول لگانا شروع اچھا ایک سال میں ایک مہا تب اس کی کاشت ہوتی ہے اچھا یہ ٹوپے لگی بڑی ہے اچھا تو دوستو یہ دیکھیں اس میں جو ہے نا یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ تارے ہیں تو یہ بجلی کی تارے نہیں ہیں تو یہ جو ہے نا ٹوپے ہیں یہ جو ہے نا ان کے ذریعے پانی یہ پانی جو ہے نا ان کو پھر لگاتے ہیں تو میں خود بھی حران تھا کہ یہ کس چیز کی تارے ہیں کیونکہ یہ ہر طرف یہ تارے ہیں تو کیونکہ یہ بغاد جہاں پہ ہے نا چاروں طرف جو ہے نا رگستان کی جگہ ہے تو یہ بھائی پھر ان کو تاروں کے ذریعے جو ہے نا پھر ان پودوں کی دیکھ پھال کرتے ہیں ان کو ہر ہر پودے کو پھر پانی دیتے ہیں تو یہ پانی آتا کہاں سے پیچھے کیا لگا ہوئے موٹر لگی ہوئی ہے سولر پہ بجلی نہیں ہوگی اس لیے بجلی ہے اچھا یہ زیادہ نیچک میندے پیدا مون لبے سنٹال اچھا یہ سال آپ لبے دے پیدا باگ جو بیدے سے جو ترائی سال اچھا یہ آپ نے ٹھینکے پہ لیا ہوا ہے اچھا چھا میاں عمران کا ہے ٹھیک ٹھیک تو یہ اب دیکھیں ٹوکری آگئی ہیں اور ان ٹوکری میں جو ہے نا پھر اکٹھا کیا جائے گا تو بہت ہی محنت کی ہے اور بھائی سے ہم گف شابی کر رہے تھے بہت اچھا لگ رہا تھا اور اور ٹھیک کھا